اسلام علیکم ویئرز ہم ریسپی جو سیکھیں گے ہیں وہ ہر چکن اور وجیٹیبل تباپس کی بہت مزے کے بنتے ہیں یہ تھوڑے سے اچاری فلیور میں اور اس کے لئے ہم نے تقریباً دو کلو چکن کا گوشت لیا ہے اس کو ہم چوپر میں ڈال کے اس کا کیبا نکال لیں گے اس کے علاوہ اس میں ہم ڈالیں گے ابلے ہوئے دو عدد درمینے سائز کے آلو ان کو چھیل کر ان کو لائدہ رکھ لیں گے لحسن ہے ایک پوری ایک اس کی بنچ ہے اس کو چھیل لیں گے ادرہ کے ایک انچ کا ٹکڑا اور ہری مٹیں ٹھے سے آٹھ حدد ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک پھول گو بھی لیں گے تقریباً درمینے سے سائز کا دو سپچاس کرام کا ہے ایک شملہ مچ بڑے سائز کی لیں گے جس کے بیج ہم الائدہ کر لیں گے اور گاہ جویں ہم آدھا کلو لیں گے کچھ ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے جس میں نمک ہے سفید نمک ہے سفید نمک ہے اور کالا نمک ہے اور فوڈ کلر لیں گے ایک پیچ چکن پاورڈر لیں گے سرک مچ پاورڈر لیں گے کالو مچ پاورڈر لیں گے اس کے علاوہ ہم کلونجی لیں گے 1 4 3 سپون بیتھی دانہ لیں گے 1 4 3 سپون سونف لیں گے سفید زیرہ تکریباً ہاف ٹی سپون ہے کٹیوی لال مرچیں ہیں سونف ہے ون ٹیبل سپون اور رائی دانا تکریباً ون فور ٹی سپون لیں گے ان مسائلوں کو ہم خوش بھون لیں گے یا فرائنگ پین پر آپ نے بس ان کو تھوڑا سا کر کرانا ہے خستہ کرنا ہے زیادہ ان کا کلر چینج نہیں ہونے دینا ان کا کلر اسی طرح فریش رہے بس اتنی دیر آپ نے انکو تھوڑا سا پکانے ہی دیکھے ان کا کلر فریش ہے ان تمام مسائلوں کو ہم چوپر میں ڈالیں گے اس پھر اس میں لسہ نادرہ اور ہری مرچی ڈال لیں گے اور اس کو ہم چوپ کر لیں گے نکل لیں گے چوپ کرنے کے بعد اس کی بعد ہم اس میں سبزی ڈالیں گے اور ان کو بھیچن کرکے نکل لیں گے پھر ہم نے آلومیش کرکے نکالے کہ ا � Heaven اس کے بعد تین عدد ہم سلائس لیں گے یعنی دو کلو کیمے کے لیے تین عدد سلائس کو پانی میں ڈپ کر کے نجوڑ کر ہم لیدہ سے رکھ لیں گے اس کے بعد تمام چوب کیے ہوئے مسالے سبزیاں آلو اور کرش کیے ہوئے مسالے اور پورڈر فارم میں جو مسالے تھے ان تمام انگریڈنٹس کو ہم بہت اچھے سے اپنے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے ایک عدد انڈر ڈالیں گے ہم اس میں تاکہ یہ بائنگ ایجنٹ کے طور پر کام کریں اس کے بعد ہم اس کے کچھ کافتہ اور کچھ ہم شامی کباب کے شیب میں کباب بنا لیں گے اس کے بعد ہم ان کو مختلف انداز سے فرائی کریں گے کافتہ کو ہم ہافٹن کرنے کے لیے اس طریقے سے تھوڑی سی دیر دونوں طرف سے فرائی کر کے گولڈن کلر دے دیں گے اور اس کو ہم ایز ایٹس فریز کر سکتے ہیں بعد میں استعمال کے لیے اس کے علاوہ ہم جو شامی کباب کی شیب میں ہم نے کباب بنائے ان کو بھی سی طرح ہافٹن کر کے ہم فریز کر لیں گے ان میں سے چار کبابوں کو ہم مزید ریڈی کریں گے اپنی نیکس ڈیش کے لیے چار کبابوں کو اچھے تھے کہ سفرائی کرنے کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون ہم نے پیری پیری ساوس ڈالا مائونیز ہرہ دھنیا ڈالا ایک ٹی سپون ہری مرچ دو عدد بڑی لمبی لمبی کاٹ کر اور اس کے علاوہ اوریگانو وہ ڈال کرے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیا تیز آنچ پر اور اس کو ہم کیچ اپ اور مائونیز کے ساتھ سرف کریں گے یہ بہت ٹیسٹی بہت مزیدار کباب بنتے ہیں اور آپ بچوں کی ٹیفن باکس کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں رمضان میں آپ افطار کے لیے بھی ان کو تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بھی آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کی وائٹ کڑھائی بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی اس کی کڑھائی بنتی ہے اور آپ ان کو باوقت ضرورت باربی کیو بھی کر سکتے ہیں یا کوئلے کا دھوہ دے کر انہیں باربی کیو فلیور بھی دے سکتے ہیں بہت اچھے بہت ہی نزائکہ دار اور یونیک ٹیسٹ کے کباب تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ ان کبابوں کو انجوائے کرنے والے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کے بعد کمنٹس میں آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مزید ریسپی اس کے لیے میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی آنے والی ریسپی اس میں آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ